دوستو اگر آپ بھی جوس بٹلر دھونی کو بہتر کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستو جیت کے بعد ریان پرگ تو خوشی کے ماحول میں شارو خان کے سامنے اپنی شرٹ اتار کر بوڑی دکھاتے ہوئے کچھ ایسا کر گئے نہ کہ دیکھ کر آپ کی ہنسی نہیں رکے گی یہ آخر کائر راجستان کی ٹیم کے سب سے زیادہ ہسانے والے کھلاڑی ریان پرگ نے کیا کیا جیت کے بعد جیسے دیکھ کر آپ بھی اپنی ہنسی نہیں روک پائیں گے اور شاروک بھی کیسے دنگ رہ گئے تھے اس چونکانے والے واقعے کا ویڈیو آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے ریان پرگ جوس بٹلر اور دھونی میں سب سے بہتر کون ہے نیچے کمنٹ کیجئے گا دو سو آئی پیل دوزار چوبیس کا ایک بلوک پسٹر مقابلہ کھیلا گیا راجستان اور کولکاتا کی ٹیم کے بیچ میں ایڈن گارڈن کے اتحاسک میدان میں جب راجستان اور کولکاتا ہم نے سامنے آئی نہ تو یقیناً طور پر بتا پانا مشکل تھا انتیم اوور کی انتیم گیم تک کے بازی کس کے ہاتھ میں ہے کیونکہ دو سو کےکی آر کی ٹیم کی طرف سے سنیل نرائن کے ایک سو نور انائی تھے اور ٹوٹل ٹیم نے دو سو تیسٹ رن بنائے تھے جو ایڈن گارڈنس میں اب تک ون آف دا ہائی ایس ٹوٹل ہے دو سو چوبیس کا ٹارگیٹ سن کر کسی اور کے گھر میں ویسے ہی دوسری ٹیموں کے پسینے نکل جاتے ہیں لیکن پھر بھی دو سو لڑتے ہوئے اپنی ٹیم کے لئے یودھا کی طرح جوس بٹلر پاری کھیلتے چلے گئے اردشتک بنا دیا ریان پراغ چونتیس رن بنا گئے لیکن جو پاول کے تیرہ میں چھبیس ملے اور میچ پلٹا نام تب دو سو بٹلر نے پاری سے پورے میچ کو پلٹ کر اپنے وش میں لا دیا مالوں انتیم اوور تک لے گئے میچ کو اور پھر شتک جڑ کر ساٹھ گیندوں میں ایک سو سات رنگ کی پاری کھیل کر دو وکٹس سے انتیم گیند پر اپنی ٹیم کو ویجائی بنایا لیکن اس جیت کے بعد جو ہوا وہ دیکھنے والا تھا بٹلر تو تھکے ہوئے تھے میدان پر جھک کر سیلیبریٹ کر رہے تھے سب سے لیکن ریان پراغ جو سب سے بڑے نوٹنگ کی بھی کہے جاتے ہیں سٹیم کے وہ دوستو کمیز اتار کر اپنی باڈی نہ فلیکس کرنے لگے شاروک خان کی طرف دیکھ کر اور دوستو شاروک خان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخرکار وہ ریاکٹ کیسے کرے کیونکہ ریان پراغ نے اس طریقے کا سیلیبریشن کیا لیکن دوستو ریان پراغ کا سیلیبریشن آپ کو کیسا لگا آپ نیچے کمنٹ کر کے بتائیے گا اور ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دنیواد